ہلو اسلام علیکم سو جناب لاہور ٹیس میں دو سو چودہ رنس پر دو آؤٹ تھے جب بزر علی کا ایک بڑا شاندار کارٹن بول کیا پیٹ کمیز نے اور پھر دو سو اٹسٹھ رنس پر پاکستان کی پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی آئی تینک بہت ساری باتیں ہم کر سکتے ہیں اور بہت ڈیٹیل آپ کے ساتھ بات کروں گا رات میں ویڈیو پر ابھی ایک شورٹ انیلیسز بہت یہ ماننا پڑے گا کہ اتنی کالٹی فاس بولنگ تھی کہ ہمارے خلاف ہوئی ہیں بہت آپ اس کی ہائی لیٹز آ کے دیکھیں تو آپ اس کو انجوائے کریں گے یہ تو ہوگی کرکٹنگ وائز کیونکہ اگر آپ رزوان کا بول دیکھیں فواد عالم کا بول دیکھیں آخری وکٹ دیکھیں باور شاید کھیل ستے تو اس بول کو تھوڑا لیٹ ہو گئے شاید انڈر پریشر آ گئے تھے لیکن باقی جو سپیل ہے مارنا پڑے گا کہ سٹار کمیز نے اپنی کلاس دکھائی ہے اور بتا دیا کہ اگر آپ کے پاس کلاس سکلز اور پیس ہے اور انرجی ہے وکٹ ٹیکنگ ایبیلیٹی ہے تو پھر آپ کو کسی پچ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی کوئی کیا پچ کا اس میں خاص رول ہے سبا اس کے گین پرانا ہو گیا تھا تھوڑا سا ریورٹ سوئنگ ہوا ہے نئی بال سے بھی اچھی بالنگ کی تو کمال کا بالنگ ڈسپلے ہے تو یہ تو جناب پہلے آسٹیلیا کی تعریف کریں ہمیشہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی ٹیم کو پرٹیسائز کرتے ہیں اوپننٹ ٹیم کو کسی خاتم میں نہیں لاتے تو ماننا پڑے گا کہ سٹار کمیز نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا اب بات کرتے ہیں اس کے ایلیمنٹس کیا ہیں دو سے بتیس نس پہ پانچ آؤٹ ہیں آسٹیلیا کے آپ کو یاد ہوگا اسی طرح آٹھ رنس پہ دو آؤٹ تھے چوالیس رنس پہ ہم نے دو کیچز گرائے ہیں تو ایک تو یہ بات ہو گئی پہلا ٹرننگ پوائنٹ یہ تھا ہمیں آسٹیلیا کو پکڑنا تھا پہلے تو وہاں پر جہاں آٹھ رنس پہ دو آؤٹ تھے اور پھر چوالیس رنس پہ ہم نے دو کیچز گرائے یہ تین سو اکانوے والی وکٹ نہیں تھی دوسرا دو سو بتیس نسے پانچ آؤٹ ہونے کے بعد جب ہم دوسرے دن پہلے سیشن میں بالنگ کرتے ہیں کوئی اٹیکنگ ہماری انسٹنگ نہیں تھے ہم نے آسٹیلیا کو آراؤ کیا کہ وہ چائے کے ساری کھانے کے وقفے تک سوا تین سو رنس کر لیں پھر تین سو کانوے رنس پہ جب ہم نے آؤٹ کی تو بڑی دیر کی مہربان آتے آتے یہ دو سو کانوے والی وکٹ ضرور تھی بڑی تین سو کانوے والی وکٹ نہیں تھی تو یہاں کیپٹنسی کے اوپر آپ کی جو اٹیکنگ لیک آف کالٹی آپ نے جو لیک آف اپنے جو اٹیکنگ اپروچ رکی اس کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں ہم نے یہاں پر آسٹیلیا کو سورنز زیادہ کروا دیے یہ ماننا پڑے گا دو سو چودہ رنس پہ دو آؤٹ ہونے کے بعد آسٹیلیا نے جس طرح کی بالنگ کی تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ پاکستان نے تین سو کانوے رنس کرانے کے بعد بھی دو سو چودہ رنس جو بنا لیے تھے دو بٹوں پر آپ نے بہت اچھی بیٹنگ کی ہے عبداللہ شفیق کی تعریف کرنا پڑے گی آزر علی کی اسی طرح آپ کو تعریف کرنا پڑے گی بابر عظم کی لیکن پرابلم یہ ہوئی کہ جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے پاس بیٹنگ شاٹ ہے اور فواد عالم بلکلی فارم میں نہیں ہے اور وہ ہی ہوا کہ جب وہ آؤٹ ہوئے تو پھر پاکستان کی جب ٹیل ایکسپوز ہوئی تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور آسٹیلیا نے پورا فائدہ اٹھایا سو اوورال یہ بھی بات کی جا سکتی کہ کیا آپ کی سیلیکشن درست تھی کیا آپ حسن علی کی جگہ یہ ساجد کی جگہ نصیم کو کھلا کے فہیم کو کھلا سکتے تھے آپ کے چھے بیٹسمن کے ساتھ ایک آر آنڈر ہوتا بہتر شاید یہی تھا پاکستان کی بیٹنگ کو دیکھتے ہوئے لیکن حریف ٹیم کی جہاں تعریف کرنا پڑے گی بہت سارے سوالات ہیں اوورال بھی ہم بات کر سکتے ہیں کہ کیا پاکستان نے اپنی اس ہوم سیریز کا صحیح ایڈونٹری اٹھایا ہے کیا ہم نے وہ پچز بنائی دیکھیں آسٹریلیا کا تین سوے کانویرنس کرا دی ہے تو پھر آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ دو سوے کانویر پر کیسے آلوڈ کر سکتے تھے کیا آپ کی فاظ بولنگ بہتر دم تھا نہیں زیادہ پھر آپ کو سپن وکٹے بنانی چاہیے تھی جہاں پر آپ آسٹریلیا کو تین اور ٹیسے پکڑ کے رکھتے ہم نے تو ایسی وکٹے بنائی ہیں لگتا ہے جیسے ہم پاکستان میں نہیں کئی اور گھیر رہے ہیں اور ہمیں اپنے سپنس کی کوئی اپلیٹی نہیں پتا سو جو ڈر گیا ہوں مر گیا ہولی بات ہے آخر میں آسٹریلیا کو بڑی ٹیم ہے دیکھیں میں نے آپ کو پہلے دن کہا تھا آپ بھلے تین سو کانویرنس ڈسکس کریں دو سو چورنرنس ڈسکس کریں کہ آر ٹرنس پر دو بٹے گرانے کے بعد اگر آپ آسٹریلیا کو چانسز دیں گے اور آپ ان کو میچ میں واپسی کا موقع دیں گے آسٹریلیا نے آپ کو موقع دیا کوئی نہیں دیا انہوں نے آپ کو بالکل اڑا کے رکھ دیا آخری سیشن میں اب پاکستان کو کیا کرنا ہے دیکھیں ٹیسٹ ڈرو ہو سکتا ہے چاہے تو جید بھی سکتے ہیں ایک سو چونتیس انس کی آسٹریلیا کی ریڈ ہے آپ دھائی سو کے اندر آل اٹھ کریں ٹیسٹ جید سکتے ہیں تین سو کے اندر بھی آپ ان کو روک لیں بٹ کیا روک پائیں گے یہ دیکھنا باقی ہے دوسرا اگر آسٹریلیا نارمل گرڈ کھیلتا ہے یعنی کہ اب وہ بناتے ہیں سمجھ لیے دو سو رس پہ پانچ آؤ تین سو سو تین سو کا ٹارگٹ تو تب بھی میکڈ ڈرو کرنے کے آپ کے پاس ایک ایلیمنٹ تو موجود ہے بٹس ار لانگ وے ٹو گوز ٹیسٹ میٹ ٹویسٹ آسکتے ہیں بلکل آسکتے ہیں لیکن کیا ہم اس ٹویسٹ کو ٹرگر کرنے کے لیے اٹیکنگ گرڈ کھیلیں گے ٹویسٹ کو ٹویسٹ آسٹریلیا فر ارمارکیبل فاس بلنٹ ڈسپلی فر ارمارکیبل کم بیک بٹ ہم نے بھی کوئی پریونشن والی چیز نہیں کیوئی تھی ہم بہت سیف کھیلنے کے چکر میں رہتے ہیں اور جب سیف کھیلتے ہیں تو اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے